شاہ صاحب دو چیزوں بڑی کلیر ہیں پہلے کہا جاتا تھا کہ نہیں آسکتے ساگڈار صاحب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان پر کراس لگاوا ہے پھر اب ہم نے یہ چیز دیکھی وہ آ بھی گے اور آج عمران خان صاحب نے جملہ لگایا بھی ہے کسا بھی ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو محافظ کہتے ہیں ہمارے انہوں نے بھی اس کو نہیں روکا مگر میں روکوں گا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے کراس ہٹایا ہے تو پھر کیا اس ڈس بیڈ نیوز پر عمران خان دیکھ یہ گوڑ اور بیٹ تو عمران خان صاحب سمجھیں لیکن وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں روکوں گا آپ کا بھائی روک دے گا تو آپ کا بھائی روک تو نہیں سکا نا مقصد یہ کہ وہ آ بھی گئے انہوں نے اپنا پہلا مرحلہ حلف بھی لے لیا اور وزیر بھی بن گئے تو اب تو انہیں ناکام کرنا ہے نا دوسری بات آئیے اس پہ فوکس کریں جو آپ وہ کانٹے والی بات کر رہے تھے دیکھئے آپ کو بھی یہ علم ہے ماشاہدہ مجھ سے زیادہ ایکٹیب ہیں باخبر رہتے ہیں میں تو گھر سے آپ کی خاتل نکلتا ہوں اس سے قبل جو ہے یہ تیہ تھا کہ ڈار صاحب آگست کی دستاریخ کو آ جائیں گے تو ایک مہینہ انتظار ہوتا رہا اس کے بعد درمیان میں ایچی بیچی ہوتی رہی ہے اب آپ کے ساتھ مرتضی بھائی یہ ڈنڈی مار گئے ہیں میں تو لندت میں بیٹھا ہوں انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ کس کے ہاں ملاقات ہوئی اب بات یہ ہے کہ اگر ملاقات محض شہباز شریف اور نواز شریف کے ماں بین ہونی ہے خواجہ عاصف کے ماں بین ہونی ہے ڈار صاحب کے ہاں ہونی ہے تو وہ حسین نواز کے ہاں بھی ہو سکتی نہیں وہ کہتے ہیں وہاں لوگ آ جاتے ہیں باہر وہ ان کو پتہ لگتا ہے جب آ رہے ہیں تو باہر احتجاج شروع ہوتا ہے پھر یہ بڑا خوار ہوتا ہے تو بھائی صاحب تو گھر پہ کو ہو سکتی تھی آپ کا مطلب اس کمرے میں بھی اور بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اندازہ آپ کا اندازہ نہیں ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد شہر سے تین افراد کا وفد اس وقت لندن میں ہے اسلام آباد سے پنڈی سے اسلام آباد سے یا جروہ شہروں سے میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں میں آنٹو بھی کلیر ایساست نہ فوج سے تعلق ہے نہ کسی سرکاری ادارے سے تعلق ہے لہٰذا میری جان عذاب میں نہ ڈال تو بل واسطہ تو ہو سکتا ہے نا وہ اس ملک میں جو پار کی گیم لگی ہوئی ہے جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے ایک سیکشن آف سٹیک ہولڈرز کے بہت قریب ہیں یہ تینوں ان میں سے ایک صاحب جو ہیں ان کا سرنیم بھی ملک ہے تو یہ لندن میں تھے اور یہاں سے گئے یار اسلام آباد سے تو اس میٹنگ میں تھے یار میں سیدھا سا آدمی مجھے کچھ چیزیں سمجھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین ایسے افراد تھے جن کا یہاں سے جانا اور ان کی ملاقاتیں جو ہیں ان کو چھپانا مقصود تھا ایک اچھی ڈرائیو میں چاہیے تھی جیسے مرزب دارے تھے ایک ملک صاحب کے ساتھ جو دوسرے دو افراد ہیں ان کی سہولت کے لیے فواد ملک صاحب کا کی جگہ استعمال ہوئی اس کے بعد جو ہے میرے پر جلتے ہیں اور پھر یہ کہ کام آگے بڑھنا چل ہوگی شاہ صاحب جتنے آپ کے زندگی میں پر جلے اب تک تو جڑے بھی جل جانی چاہیے تھی پھر آپ کے پر اگاتے ہیں پھر جلتے ہیں بار بار رکھتے ہیں بار بار جلتے ہیں اور کیا کہوں اب میں حد ہوگی آئے اسلام آباد میں گپ یہ چل رہی ہے لنگر گپ یہ چل رہی ہے کہ جیس چیزیں تیہ ہو رہی ہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگست عمران خان کہتے ہیں مارچ تک میکسیم تو اپریل میں ایک ہی باتیں ہو رہی ہیں تو اب لانگ مارچ نہیں ہوگا لانگ مارچ ہو رہا ہے شاہ صاحب کے نہیں ہو رہا ایڈون ٹھنگ کس کی ضرورت رہ گئی ہے اور وہ نہیں ہوگا مکمکہ ہو رہا ہے دیکھو بھئیہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک نومبر خیر خیریت سے گزرنی جاتا نہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہر آدمی اس کے مطابق اپنے پتے لگا رہا ہے شہباز شریف صاحب نے جو ہے انہیں تھوڑی سی طاقت چاہیئے تھی انہوں نے اپنے بھائی کو مطمئن کرنے کے لیے ڈار صاحب کو لے آئے اور مفتا اسماعیل دیکھو اورنگزیب آرمگیر ہمارے سب سے نیک صفت بادشاہ تھے جو بیچارے ٹوپیاں ان کے بارے میں انشاء لکھتے ہیں تو انہوں نے ایک بھائی اور ایک نماز نہیں چھوڑی تھی تو اقتدار کا کھیل بہت صفاق ہوتا ہے تو اس میں مفتا بھی کہ آگے نہ بھائی چھوڑا نہ نماز چھوڑی اب یہ جو آگے آ رہی ہے دیکھو ابھی تک جو آڈیو لیگز ہیں میں صرف ایک بات جو میں صرف وہ کر گئی کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے دیکھو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یویل سسپیکٹس پر دھیان جاتا ہے کہ یار یہ کس نے لیگ کی لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے پولیس پہلے کہتی ہے واردہ تو یہ فائدہ کن ہے فائدہ کن ہے اچھا اب یہ ہے کہ فرض کرو کہ تم نے میرے ساتھ یہ بہودہ حرکت کی ہو نہ ہوئے سوچ بھی نہیں پاؤں گا کب یار میرے چھوڑے بھائی نے کی ہے اب ابھی تک آپ دیکھیں کہ جو بھی لیکس ہوئی ہیں اس میں پولٹیکلی جس کو ڈیمیج ہو رہا ہے نا وہ مریم کو ہو رہا ہے کہ یہ ایک تو انٹرفیرنس کر رہی ہیں پھر اپنے دماد کے لیے فیبل بنگ رہی ہیں انڈیا سے پلانٹ بنگا رہی ہیں اور سب سے زیادہ اصول پسند اور اپنے بیروکریٹس کی بات سننے والے جو وزیراعظم ثابت ہو رہے ہیں گوڈ گورننس مرچنٹ بہت شہباز شریف اب جو اشتہار چر رہا ہے کہ مزید قسطیں جو آنی ہیں اس فلمیں ویسے یہ بہودہ فلمیں کو مزے کی نہیں ہیں ورنہ یار کچھ خواتین اس وقت ڈائی وورس کے وقلاء کے پاس پہنچی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ہاں یار کچھ اسکا ہے اینیوئے اس میں میرا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی پر بھی کچھ کیچڑ کی جھدہ کسی طرح کا اچھالا جائے گا مجھا سیم پریشن ڈیو ایل این شاہد این مریم ہم ہوئے کہ تم ہوئے سب لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر یہ ملک ٹوٹنے تک اس کے بعد اسامہ بن لادن کا واقعہ یہ بس دو چار دن کی کھیل ہے اور اس سے براہ راست و بابو حکومت کا فائدہ ہے خدا کا واسطہ ہے شہباز شریف صاحب یہ مرج ہو رہے ہیں کہ کسی کی نہیں سنتے حتیٰ کہ بتیجی بھی کہتے ہیں توقیر صاحب ہاں ہاں ٹھیک ہے رہاں تو جب توقیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈار صاحب کے ذمہ لگا دیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھئی اس کا مطلب ہے کہ he is a symbol of good governance اور کسی کسی فارش نہیں سنتے تو اس سے ڈیمیج کیا ہوگا آپ سرکیسٹکلی کہہ رہے ہیں کہ سیریسلی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب میں جیسے بولتا ہوں تم اس میں سرکیسلی نکالتے ہو حد ہوگی تا ڈیلی خود کرایا ہو نا کوئی پتہ نہیں براہ میں ایسے بارے کہہ رہے ہیں چانک ساری ڈیبیٹ ہٹ گئی ہے دو تین پرانے ایشو سے اور یہ دو نئے ایشو پہ آگئی ہے یہ بھائی چانس ہے کہ بھائی ڈیزائن ہے دیکھیں مالک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیٹنگ جو پوسپون ہوئی ہے یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے لیکن آج جو پرائم منسٹر نے بعد کی پریس کانفرنس میں ہائی لیول کمیٹی بنا رہے ہیں وہ تحقیقات کی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کے بجائے اس کے کہ آکے کوئی بریفنگ دی جائے اس کے بجائے یہ کہ تحقیقات کر لی جائے اس کے بعد میرا خیال ہے اس کے بعد شاید میٹنگ ہو جائے لیکن یہ جو اس آگڈار صاحب کیا آنا ہے ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس آگڈار صاحب محض فائننس منسٹر کے طور پر آ رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس کنی زیادہ کمیٹیز کے ہیٹ تھے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں باقی ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی ہوس کو نہیں بچاتے ہو اور یہی انہوں نے مفتا کے ساتھ کیا ہے دیکھئے جب آپ یہ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں مفتا کو مفتا کو بہت انسریمونیسلی فارق کیا ہے بسے کوئی بات کہہ رہا ہوں اسی لیے مفتا اسماعیل نے ان کی فائننشل ایڈوائزری قبول نہیں کی انہوں نے کہا کہ نتنگ ڈوئنگ اب آپ نیا فائننس منسٹر لے آئیں مجھے اب آپ کوئی عوضہ نہیں دیں وہ کوئی عوضے کا وہ نہیں لے رہے ہیں جہاں آپ ایک شخص کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جی اس نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچا لیا اس کا سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کی ہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ برملہ اس پر اٹیک کریں بالکل اس انداز میں اٹیک کریں جس طرح جس انداز میں آپوزیشن اٹیک کر رہی ہے تو پھر آپ نے ایک شخص کو اور اس کا دفع نہ کریں شہباز شریف اس کو جانے میں اگر مرتضی کی باتیں ٹھیک ہیں جو مرتضی علی شاہ کی اور مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ایک مشکل میں لے کر آئے اس کے بعد آپ نے ڈم کر دیا اور خود بڑے آرام سے آپ پرائم منسٹر کے طور پر آپ اس ڈار کو آج قبول کر رہے ہیں بیس پارٹ یہ ہے کہ وہ جب سخت فیصلے جو ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کے جب سمرات آئیں گے دو تین ماہ بعد تو وہ ڈار صاحب کلیم کریں گے کہ دیکھیں میرے آتے یہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہو گیا